بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں نے بنایا ہے بیف وائٹ کورما جو کہ بہت ہی مزے کا بنا ہے تو اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ککر لیا ہے تو ککر کے اندر میں نے بیف کو اچھ سے دھو کر ڈال دیا ہے میرے پاس کھڑے مسالیں اس میں تیز بات ہے زیرہ ہے بڑی علاچی اور چھوٹی علاچی ہے تو یہ میں نے ڈال دیا ہے تو یہ ہے میرے پس پیاز دو عدد ان کو بھی میں نے ایسے رفلی کاٹ کر ڈال دوں گی اس کے بعد ادرک لیسن اور ہری میرچان کا پیسٹ جو ہے وہ میں نے ڈال دیا ہے اس میں تھوڑا پانی اس میں پانی ڈال دوں گی یہ نمک ہے میرے پاس ہاف ٹی سپون یہ میں ڈال دیا ہے تب ان سارے چیزوں کو مکس کر کے اس کو کور کر دیں گے اور اس کا جو ہے ڈکن ہے وہ لگا دیں گے اور اس کو تقریباً بیس پچیس منٹ کے لیے چلائیں گے یہ بیس منٹ گزر چکے ہیں تو ماشاءاللہ سے ہمارا کورت جو ہے وہ گل گیا ہے اس پر اس سے مکس کر لیں گے اس طریقے سے تو ایک بوٹی جو ہے وہ لے کر چیک کریں گے کہ یہ گلی ہے کنے گلی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ گل گیا ہے اچھے سے تو اب اس کا پانی جو ہے وہ خوشک کر لیں گے اس لئے میں نے اس کی فلیم جو ہے وہ ہائی رکھی ہوئی ہے تاکہ پانی جو ہے وہ جلدی سے خوشک ہو جائے تو پانی ہمارا جو ہے وہ تقریباً خوشک ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں جی پانی اب ہمیں اس کے اندر ڈالوں گی آئل تو یہ میں نے کوکنگ آئل ڈال دی ہے تو اب میں اس کے چیزے سے بنائی کر لوں گی تو اب میں نے یہ ہاف چمچ جو ہے کالی میرچک کا پاورڈر ڈالا ہے اس کے بعد میں نے دھئی کے دو چمچ بھر کے ڈالے ہیں کیونکہ اس میں میں نے ٹیماتر نہیں ڈال لے تو میں نے دھئی اس لئے ڈالا ہے تاکہ اس میں دھئی کی کھٹاس جو ہے وہ ٹیماتر کی کمپوری کر دے گی اور اس کا کلر بھی جو ہے وہ بھی وائٹ ہی رہے گا تو میں نے تھوڑا سا اس میں اچار گوشت بھی ڈالا ہے اچار گوشت کا مسالہ بھی تھوڑا سا میں نے ڈالا ہے ٹیسٹ کے لیے کہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ اچھا ہے تو اب یہ میرے پاس ہے اوپر اس کی کریم ہے تو یہ میں اس کے اندر اب ڈالوں گی اس کو اس طریقے سے کھوڑ لیں گے اس کی خلیم جو ہے وہ بلکل میں نے سلو کر دی ہے تو اب کریم کو اس میچے سے مکس کر لیں گے سلو خلیم پر اس کو تو بس تھوڑی دیر اور پکائیں گے ٹیسٹ کے لیے ٹیسٹ تو ہے تو ہمیں مکس کریں موسیقی تو ماشاءاللہ سے ہمارا وائٹ بیف کورما بن کر تیار ہو گیا اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور میرے چینل پر جو ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو اب میں اس کو ایک پلیٹ میں ڈال لوں گی تو یہ بہت ہی مزیدار ڈش جو ہے وہ بن گئی ہے تو آپ اس کو روٹی یا نان کے ساتھ کھا سکتے ہیں تو میں نے روٹی بنائی ہے ساتھی یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار جو ہے ریسپی بن کے تیار ہوگی ہے آپ ایک سفر ضرور ٹرائے کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ افیس ملتے ہیں